موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین جس طریقے سے ہماری زندگی میں مختلف لوگوں کے حقوق ہم پر ہوتے ہیں ہم اگر کسی کے بیٹے ہیں تو ماں باپ کی حقوق ہمارے اوپر ہیں کسی کے شوہر ہیں تو بیوی کی حقوق ہمارے اوپر ہیں کوئی عورت اگر کسی کی بیوی ہے تو بیوی ہونے کے حیثیت سے شوہر کی حقوق اس کے اوپر ہیں تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے کچھ آپسی حقوق بھی ہیں مسلمانوں کے آپسی حقوق بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو آپس میں یعنی بہت یونٹی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سعی بخاری کی سکھ زیرو ون ون نمبر کی حدیث ہے مسلمانوں کی آپس کی رحمدلی آپس کا بھائی چارہ آپس کی محبت کی مثال ایک انسانی جسم کی طرح ہے ایک انسانی برڈی کی طرح ہے انسان کے جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بخارے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورے انسانی جسم کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے جو محبت ہے وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہونی چاہیے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کی سکس ٹو ٹو فور نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا دین خیرخاہی کا نام ہے دین بھلائی چاہنے کا نام ہے دین لوگوں کا بھلا کرنے کا نام ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دین کس کی خیرخاہی کا نام ہے آپ نے فرمایا اللہ کی خیرخاہی کا نام ہے اللہ کی خیرخاہی کا مطلب یہ ہے بھئی اللہ کے ساتھ اگر ہم برا چاہیں بھی نعوذ باللہ تو ہم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو اللہ کی خیرخاہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنے کی بات کرتا ہے جو ایمان رکھنے کی بات کرتا ہے وہ ایمان ہم اللہ کے بارے میں کریں تو اللہ کے لیے دین خیرخاہی کا نام ہے ولی رسول ہی اور رسول کے لیے ولی کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کے لیے ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں مسلمانوں کے جو حکمرہ ہوں ان کے لیے وعامتہم اور مسلمانوں کے تمام کے تمام عام مسلمانوں کے لئے بھی بھلائی چاہنے کا نام ہے یہ صحیح مسلم کی پچپن نمبر کی حدیث ہے تو مسلمانوں کے آپسی حقوق کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی two one six two نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستل مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے حق ہیں آپ نے فرمایا پہلا حق ہے مسلمان سے جب ملاقات کرو تو سلام کرو آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز دیرے دیرے ختم ہو رہی ہمیں ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں یا تو سلام نہیں ہو رہا ہے یا سلام کی جگہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں غلط ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ ملاقات ہو تو سلام کریں اور دوسری چیز کیا ہے مسلمان جب آپ کو دعوت دے تو آپ دعوت قبول کریں اگر اس دعوت میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہے کوئی ناجائز چیز نہیں ہے کوئی خلاف شریعت کام پر وہ دعوت مشتمل نہیں ہے تو اس دعوت کو آپ قبول کریں تیسری چیز وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحْلَهُ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ طلب کرے آپ سے خیرخواہی طلب کرے آپ صحیح مشورہ دیں اور چوتھی چیز وَإِذَا عَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ مسلمان آپ کے سامنے چھیکے اور الحمدللہ کہے تو آپ اس الحمدللہ کے جواب میں یَرْحَمُكَ اللَّهَ کہیے یہ بھی اس کا حق ہے اور پانچویں چیز وَإِذَا مَرِيدَ فَعُدْهُ مسلمان بیمار ہو اس کی آیادت کی جائے اس کی تیمارداری کی جائے اور چھٹی چیز وَإِذَا مَا تَفَتْتَ بِهُ مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے یہ چھے حقوق ہیں یہ مسلمانوں کے آپس کے چھے حقوق ہیں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان چھے حقوق پر آج ہم عمل پیرا ہیں صرف اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں کہ پڑوسی کا حق بتایا ریلیٹیوز کا حق بتایا یہ تمام مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے تو ہمارے آس پاس کے جو مسلمان ہیں وہ بیمار ہوتے تو کیا ہم ان کی خیر خیریت لیتے ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ان چھے حقوق کی خلاف فرضی کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان آپسی حقوق کو سمجھیں اور ان پر آمل کریں اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ